موسیقی بیماریاں واپس نہ آن آج کل میرے رگا دا بڑا چاڑی جانا برگر تے برگر برگر تے برگر تھا برگر پر وچو نکل دا کچھ ہے نہیں گیا سریر نے وچ جان دا ہیا اور جان دی خفت نہیں ہوں دی پھر اوڈے لی بریائٹرک سرجری تو بنا ہور کوئی رائی ہے نہیں جا کوئی وچکارلا راہ ہے آپریشن تھا ایک ایکسٹریم چاہ سی ریکمینڈ کر دے ہیں جو دا میں انہوں نے سوال کر دا ہوں کہا جی میرے نانا نانی بھی موٹے سی جا میرے دادہ دادی بھی موٹے سی گے اے پھر جینز دے مطابقا ہاں جی اے دا کوئی حل ہے سانو اے تا مٹاپا سانو وردان ہی ملیا ہے پر وارچ پھر میں کہنا ہے ایس تو علاوہ اور بھی بہت کچھ وردان ملیا ہے صحیح اسی اونا چجا نمنا پلیے اے پھر کرے کر کرے کٹ کھان دا انہوں برگر پی جے کٹ مل دےیا پر میرے بان دے ہوئے کہ سوال ہے ابھی پھر یہ پولوجا کا تو بڑھ گیا کھانا ہی کارن نہیں ہے ایک جینیٹکس بھی بہت سٹرونگ ہے پر جدو چیزان کنٹرول تو باہر ہو جان دی ہیں تا سانو ایکشن لینا ہی پہنتا ہے ملکل ٹھیک ہے جے تُس ہی کو بچے کتے جا کے کھیل لین جگہ ہی ہے نہیں جگہ کنبندی کتے ہیں مال صحیح کیونکہ ڈائیبیٹیز جے آٹھ دہ سال رہے گی انہیں ساڑھی اکھان دی روشنی نو خراب کرنا ہے گردیاں دے فنکشن نو خراب کرنا ہے مٹھا ایزے ڈیزرٹ کھائیے اے نیکہ کے دن دی شروعاتی گلاب جمعوں نل کرتی چنگی کھراک تے ایکسے سائز اے دو چیزان جیسی کرانگے تے نائنٹی پرسینٹ موٹاپا ہوئے گائی ہیں ساتھ شرکال جیسی پرائیم ایشیر ٹیلیویزن دیکھ رہے ہوں دوستو میں ہاں سورن سنگھ ٹینا تے ایک وار پھر پروگرام پرائیم ہیلتھ لے کے حاد رہاں کوجی کے دن پہلاں جا کے لگے بھی دو تن ہفتے پہلاں ساڑھے کوڑے اے تھے پہنچے سکے ڈکٹر امیت سودھ صاحب جیڑے کے کاؤسمک سرجیکل سینٹر دے انچارج نے جنہاں دے والوں موگا شہر نے وچ ایشیہ نا سب تو بڑا بریاترک سرجری اس ثابتہ کیتا گیا بریاترک سرجریہ جیڑی او آج دے سمیلے وچ ضروری کیوں ہو گیا پار کیوں وعد رہا سمسیہ ماں کیوں پیدا ہو رہیا ٹائپ ٹو شوگر کیوں وعد رہیا ایک وار جے کر پار ور جے جے مال لو کسی دا پار ستر کلو چائی دا تے پار ہو گیا اسی کلو پچاسی کلو آپ پائے گا لکے دنے بھی پائی دوڑ پا جکر کے کھانا کٹا کے اے بندہ آپ مختارہ دے وچے آجو پر جے کر اسے ستر کلو والے بندے دا پار سوا کوئنٹر ہویا ہوئے ڈیڑھ کوئنٹر ہویا ہوئے تا پھر ڈکٹر صاحب نے کہنا جی کہ اوڈے لئی بریائٹرک سرجری ہی ورد آنا ساڈینل ایک وار آج پھر ڈکٹر امیت سود صاحب نے ان دنال کو جو کوئر سوال جواب کر آنگے سر سریکال تینال صاحب میں سب پرائیم ایشی آدھے سننانا لے ویورز نو فیر ایک وار سریکال تے آج میں نو فیر موقع ملے آئے توڑے نال توڑی آواز دنال اپنا اے میسیج دین لے سارے ویورز نو ہن جس طرح ہن سی دیکھے آئے کی ساڈے سوسائٹی دے وچھے ہیلتھ نو لے کے لوگ کی کافی اوہر ہوندے جا رہے ہیں پہلا بہت چیزیں دے وچھے ساڈی نولیج بہت کمیان سی گیاں لوگ کاندہ جنادہ وجن باد دا سی گا کوئی سولوشن نی دیکھ دا سی گا ہن جی میں اپاں دیکھ دے ہیں کی ہر چیز دے ایک سولوشن ہے سائنس دی ترقی دے نال ہن سی ہون بار لے پلینٹس دے بھی پانچان دی تیاری کر رہے ہیں صحیح تے جے ساڈے پین پر آوانو جنہ نو جنہ دا وجن باد رہے ہیں تے کوئی بھی سولوشن دے نال وجن نہیں کٹ رہے ہیں تے نال دے نال جی سترہاں تسی دسیا ہے ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز جیڈی ٹائپ ٹو شوگر ہے جوڑان دی تکلیف یا سان دی تکلیف جو تو باد جن دی ہے تے آئی تینک ساڈے کو لے آج دی ڈیٹ چے سائنٹیفیکلی سٹرانگ سلوشنز ہے گے ہے جے دے نال وجن بھی کٹ جے تے نال دے نال بیماریاں بھی جڑوں ختم ہو جا بہت چکی گا اللہ لیٹسا میرے ماندے وچے سوال ہو دا کھا دے گا دے بھائی پار وڈ جانا یہ آج دے جیون شیلی دے نال جوڑی ہوئے گا اللہ جنہوں پا پچھلی وری بھی گالکی تیسی بھی کئی وہوں دے سی کھیتنے وچے جا کے پورا نمیٹی نمیٹی ہوں دے سی گے جنہی کلریز اسی لائی انہی برنوی ہوں دی سی آج کل میرے ارگا دا بڑا چاڑی جانا برگر تے برگر برگر تے برگر تھا برگر پر وچو نکل دا پچھا ہے نہیں گا سریر نے وچے جان دا ہیا اور جانی خب تا نہیں ہوں دی پھر اونے لی بریائٹرک سرجری تو بنا ہوئی رائی ہے نہیں جا کوئی وچے کارلا رہا ہے دیکھو اے ہیں کی بیسیکلی آپریشن تا ایک ایک سٹریم چاہ سی ریکمینڈ کر دے ہیں سب تو پہلا جی اسی کہ یہ ساڑی لائف سٹائل جڑا سا ساڑا روشدہ کھانا پینا تے اپنی کیلریز نو برن کرنا ہے دیکھو برگر مارا نہیں پر جے اپا ہفتے چا چار بار چار بار برگر کھائیے اپا ہفتے چے تین بار پیزہ کھائیے چار بار بار کھانا کھائیے ایدھ سارا اوئل ہے ایدھ چا جڑے فیٹی ایسیڈز ہے گئے ہے وہ باڈی چا جا کے فیٹ کنورٹ ہو جاندے ہے کاربو ہائیڈریٹ کنٹینٹ بہت جادہ ہے تے ساڑی ایکسیسائز سیر سپاٹے ہون تسی دیکھو آئی دی ڈیڈ چا بچیاں نو وڈے شہرانچ جے تسی کو بچے کتے جا کے کھیل لین جگہ ہی ہے نہیں جگہ کماندی کتے ہیں مول جے جا کے کمانگے تے پھر برگر تے پیزہ تا کھانا ہی کھانا ہے بلکل تے ہون تا پاوڑیاں بھی دو جیاں بجلی آر گیاں تے او بھی بندے دی کیلوریز بہن نی ہون دیاں تو جی ایسی اپنا تھوڑا چا بیلنس ڈائٹ کھائیے اپنا فال فروٹ سبجیاں دالا تے کاردہ کھانا جی اپا پریفر کریے تے نال دے نال تھوڑی جی ورجش بھی رکھیے اپنے ڈیلی روٹین دے وچے ہون آئی تھنک تسی بھی ٹانا صاحب تسی بھی ہون تاڑی لائف بھی انہی بیزی ہے تسی انہیں پروگرامز کار دے ہو تے آئی تھنک اینا سٹرانگ میسیج دنے ہو تے میں نو نی لگ دا تسی اپنی ہیلتھ نو لے کے کانشیس نہیں ہو تسی بھی جے میں تو انہوں حالانکی اس والجباب میرے لئے ہی بنے ہیں پٹ جے میں تو انہوں بھی پچھا تسی بھی اپنے ڈیلی روٹین کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی زیرور کر دے ہو بلکل ہی چاہیے ہاں تے میں بھی اپنے ڈیلی روٹین جنہ مرضی میں کیوں نہ بیزی ہوا یا میں سویرے پانچ وجے یا دوپہرے تین چار وجے اسی ضرور تھوڑی جی ایکسرسائز کرنی کرنی ہے تے او دے نالی باڈی دا میٹابولزم جیڑا کھانے نو پچاندہ سسٹم بنیا ہویا ہے وہ سٹرونگ ہو جاندہ ہے تے ساڑا ویٹ بیلنس رہن دا ہے تے سی بیماریاں تو مکت رہنے ہیں تے جدو کھانے دا کنٹرول نہ ہوئے اسی ایکسرسائز نہ کریے ورجش نہ کریے پلس تھوڑے جب آج کل دے لائف سٹائل دے نال سٹریس بہت بہت گئے ہے ہورمونز چینجز آگے ہیں اوورال جے دیکھیا جائے کھانے دی کالیٹی کم دے پریشر جینیٹکس لوکان دا کی بھئی مدر دا کی سسٹم جویں پریگننسی دے وچے کس طرح دی کھوڑا کر رہی کس طرح دے جینز ٹرانس میٹ ہوئے بچے آچ یہ سب چیزیں میٹر کر دی ہیں موٹاپے نو سامنے لیا نو تے موٹاپے دے نال بیماریاں جڑیاں اوپر آن دی ہیں یہ بڑی بڑی گال تو سکھائی ہے میرے نا کو جو جو جان کر یہ ہو جے آ جڑے خاصے موٹے آتے جو دو میں انہوں نے سوال کر دا ہوں کہ میرے نانا نانی بھی موٹے سی یا میرے دادہ دادی بھی موٹے سی یہ پھر جینز دے مطابقہ میرا کوئی حل ہے جینز دے وہ دیکھو اسی جینز نو چینج نکار ساک دے جو دو میرے کو لے اے ہو جے پروار آن دے ہے کہ ڈاکٹر صاحب ساڑا علاج کرو سانو اے تا موٹاپا سانو وردان ہی ملیا پروار پھر میں کہنا ہے اس تو علاوہ اور بھی بہت کچھ فردان ملے ہے اسی اونا چینجا نونا پھولیے کوئی نہیں پر اس چیز دا اس پروبلم دا علاج ہے گیا جے تسی آپ اپنے ڈائیٹ نال تے ایکسیسائز نال اپنا تی چالی کلو وجہ نہیں کھٹا پا رہے تے اے آپریشنز دیراہی تسی اپنی بیماریاں تو پرماننٹلی مکت ہو ساکتے ہیں میں ایک میری جانکری چوادہ کرو میں کسی دے کرے گیا انہوں نے نیانا ہوگا دس بارہ سال دا تے بڑا پولو جا آیا پورا گگڑ گگڑ جا بنیا بیا تے میں کیا بھی کی گئی لگی کھاندہ بہتا کہنے نہیں کھاندہ بھی نہیں بہتا کہنے پھولکے دو سوئرے دو دو پہرے دو شابی ہیں ایک کر 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 کٹ کھاندہ انہوں برگر پیجے کٹ مل دیا پر میرے بند ہوئے کہ سوال ہے بھی پھر پولو جا کا تو بن گیا دیکھو ادھے چاہے ہے کہ صرف کھانا ہی کارن نہیں ہے ایک جینیٹکس بھی بہت سٹرونگ ہے ہون ادھے چاہے میں کہاں جی اپا کہیے کہ کوئی بھی ایڈلٹ ہے یا کوئی بچہ جی اپنی ریگلر ڈائیٹ لے رہے ہیں تے ایکسرسائز بھی کار رہے ہیں اوستے علاوہ بھی ویٹ واد رہے ہیں تے کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں دیٹ مینز کی ادھے چھتوڑا جینیٹک میکپ تے انوارمنٹل فیکٹرز جی میں اپا کہ یہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اوستے طرح آج کل جڑا ساڑا انوارمنٹ ہے اوہ بیسو جینک انوارمنٹ ہے مطلب تے اسی کوئی بھی چیز دیکھ لو کھانے نو لے کے جڑے کھانے دی کالیٹی بھی ہے ہر چیز پروسیسٹ 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 مل دی ہے سانو تے اوورال اس طرح دے انوارمنٹ دے وچھے جڑے لوگ نارمل کھانا بھی کھا رہے ہیں ایکسرسائز بھی کھا رہے ہیں انہا دا بھی موٹے ہوندے چانسز کافی وعد گئے ہیں پاٹ جدو چیزان کنٹرول تو باہر ہو جاندی ہیں تے سانو ایکشن لینا ہی پہندا ہوں بلکل ٹھیک ہے ایکنا پا ٹائپ ون تے ٹائپ ٹو دی گلکی تیسے گی بھی جڑی ڈائبٹے کا ہاں جی اڈا ٹائپ ٹو ہوا یہ اڈلٹ بالگانے وچھے سمسیاں وعد ہوندی ہیں ہاں جی وہ دا علاج ہے پر دی دو جی ترہاں ڈی سمسیاں تے اوڈروں بٹاپے دا کہر ہووے تے پھر وہ دا اپریشن تو بھینا کوئی حال نہیں تے خوٹ ٹائپ ون ڈائبٹیز جلدی عمر چھے دیکھے جاندی ہے تے ایدے لے انسولین ڈیپنڈنٹ ہو جاندے ہے بچے تے ایڈلٹس بھی جدو ٹائپ ون ڈائبٹیز اندی ہے ٹائپ ٹو ڈائبٹیز جڑی ہے وہ اڈلٹ آنسٹ چاندی ہے کیونکہ ڈائبٹیز جے 18 سال رہے گی انہیں ساڑی اکھان دی روشنی نو خراب کرنا ہے گردیاں دے فنکشن نو خراب کرنا ہے کیڈ اپنا لیور نو اپنے ہارٹ نو پیراندیاں ویسلز نو سارا کچھ ڈائبٹیز نے خراب کرنا ہی کرنا ہے پر جدو اسی جنہاں دا پیشنٹ سے ویٹ زادہ ہوندہ ہے جنہاں اسی یہ سرجری آفر کر دی ہیں انہاں دے نال اسی سپیشل تران دے ایک سرجری آئیڈ کر دینے ہیں جنہوں اسی میٹابولک سرجری کہنے ہیں کی وجن تا کٹے گا ہی کٹے گا تے نال ٹائپ ٹو ڈائبٹیز بھی ٹھیک ہو جے گی ایک بینیفٹ میل جند ہے جنہاں لوکان دا ویٹ دے نال ٹائپ ٹو ڈائبٹیز ہے ایک پانتھ دو کاج ہاں جی ٹائپ ٹو ڈائبٹیز جے ٹھیک ہو جے تے نال اوورویٹ ٹھیک ہو جے تے آئی تھنک بندے نو یا کسے بھی ڈالٹ نو یا بچے نو بھی انفایکٹ آج کل بچے ہنچ بھی ٹائپ ٹو ڈائبٹیز ہو گئی ہے اور جی توسی داس رہیوں توسی گئے کسے دے کرے اور داس بارہ سالہ دے بچے ہاں دا بھی آج کل اسی دیکھے آئے سو کلو ایک سو داس کلو وزن اور میرے کو لے پچھلے پچھلے آئی تھنک داس پندرہ دن پہلا ہی ایک بڑے ریپوٹیڈ پولیس آفیسر دے بچے نے میرے کو لے علاج کروایا تے جنہ دا جنہیں ہن باہر آسٹریلیا جانا ہے جنہ دا وزن ایک کووانٹل چرنجا کلو اٹھارا سال عمر اٹھارا سال عمر ایک کووانٹل تے چرنجا کلو وزن تے اونا دے بیٹے دی دو مینے بعد آسٹریلیا دا وزا لگیا ہویا ہے انہوں نے اتھے پیج رہے ہیں پڑھن لے تے اتھے سیٹون لے ہن پیرنٹس نو اے ٹینشن ہے کہ سارا کچھ ہو گیا بچے نے باہر جانا ہے اینا وزن لے کے جاؤ گا تے اتھے بنو گا کی تے انہوں نے کیا ڈاکٹر ساب انہوں نے پتا کی تا کچھ ریزلٹ دیکھے جڑے بچے نے میرے کو لے علاج کروایا ہے تے انہوں نے بھی اپنے بچے دا میرے تو علاج کرایا ہنوں نے آپریشن نو آلماس مینا ہو گیا وہ دا پندرہ کلو ویٹ ڈاؤن آگیا ہے ہن ٹھیک ہے آپ نے آپ سارا کچھ کھا رہے ہیں پیری ایکسرسائز کر رہے ہیں تے ہن پیرنٹس بھی خوش ہے کہ ہن میں جائے گا تے کٹو کٹ خور بیمار نہیں ہوئے گا کٹھا کٹھا یہ پا رہا جڑا ایک چھ رنجا تو کچھے کٹا کھا کے کھڑ جو گا جی دیکھو اندازہ اُدھا ہے ہندا ہے کہ یہ دیکھنا پہندہ ہے کہ اپنی ہائٹ کینی ہے ہائٹ دے نال ایج کینی ہے اسے اکارڈنگلی ایسی سیٹنگ دنے ہیں کہ اینا بھی نہ کٹے کہ انڈر ویٹ ہو جے پر ایوریج ویٹ آ جانا چاہید ہے ہن جے میں اس بچے دی ہائٹ پانچ فوٹ دس انچ ہے ہن پانچ فوٹ دس انچ دے اندر جے میں کہاں کی ایوریج ویٹ ستر پچھتر کلو ہونا چاہید ہے تے چلو ساڑی ایک کوشش رہے گی کی بچے تا وجن نبے تو تھلے تا آئی جائے اوپر لا پجا ساٹھ کلو تا سی اڑا دیے باقی باقی ای آپریشن اس طرح بنے ہوندے کہ زیادہ ویٹ تھلے بھی نہ جائے دس پر سا پندرہ پرسنٹ جڑا ہے آسی ورجشنال بھی کٹائیے تاکہ باڈی دا میٹابولیزم ٹھیک رہے بہت خوب ڈاکٹر سب اکتا مبارکہ توانو تُسی پشلی بار جنو آئے سی جلندر نے وچے اوپیڈی دی شروعات کرنی ہے گل کئی سی ہاں جی وہ تو سی شروعات کر لیتی یا مبارکہ ہاں جی شکریہ تے میں ہون اپنے اس کام نو پیشن نو بداندہ ہویا جلندر دے وچے آج میں توڑے نہ لیتھے ہیڈ آفیس چے انٹریویو کر رہے ہیں تے میری بہت دیر دی اچھا سی گی کی پنجاب دے ہر کونے چا ساڑی ایک سینٹر بنیا ہویا ہے اوپیڈی بنی ہوئے جتھے ہی لوکا نو مل دے ہیں تے ہی ہون اس ہفتے تو جلندر بھی اوپیڈی دی شروعات کرتی ہے چلو بڑیا تے ایتھے شروعات کرتی ہے پر جڑے اپریشن ہاں موگا دے وچے ہونگے ہاں جی کیونکہ آیا ہوندہ ہے کی اپریشنز جڑے ہے او بڑے ہی ادھے لیک انوارمنٹ چاہی دے سولتاں چاہی دی ہیں ٹیم چاہی دی ہے ایکیپمنٹ چاہی دی ہے تے اگھے میں جدو پنجاب آیا سی گا بومبے توں اپنی ٹریننگ تو بعد تے میں اتھے پنجاب کئی شہران چے آپریشنز شروع کیتے پٹ میں یہ دیکھیا کہ جڑے مریز ہیں انہوں تھوڑیاں جیاں چیلنجز آن دے ہیں کیونکہ آپریشن تو بعد سپیسیفک جڑی کیر چاہی دی ہے تے او ساڑے ایکسپیرینسز نے سانو دسیا کہ جے کوئی سانو ملن لے ہزارہ کلومیٹر تو دور آ جاندہ ہے تے لوکا نو اک وارے ہوندہ ہے کی ڈاکٹر نو مل لیے مل کے اپنی پروبلمز ڈسکس کر لیے تے پیر پورا پنجاب ہی ایک چھوٹا جا پینڈ ہے سائی ہر جگہ کھنٹے چا پا پہنچ جاننے ہیں میں جو دوں باہر ہمیشہ اپنی ساری لائف پڑھ دا رہے ہیں اسی آپ اتھے گھڑی چلا کے سویرے جانا تے شامی آنا تے دے پونے کنٹے تا سفر تا ویسی کوئی سفر محسوس نہیں ہوتا بلکل سائی اس لئے ہی اسی اوپیڈی ہر سینٹر چھوٹا رکھی ہوئی ہے پر آپریشنز جیڑے ہیں میں او موگا سینٹر چھوٹا ہو رہے ہیں تے دن وندے ہونے بھی پائی ایس دن نو فلانی تھا تے اوپیڈی ایس دن فلانے تھا دن وندے ہوئی ہے مدلب ہر شہر نو ایک دن لوٹ کتا ہوئی ہے جیدے چاسی پیشنٹس نو اس دن اس شیئر چھوٹا مل دے ہیں تے پھر انہوں نے گالبات کر دے ہیں کیونکہ اس شیئر چھوٹا ملن دا ایک تھوڑا جا پیشنٹ دے لی بینیفیٹ ہے کی میرے کو لے سارے انہوں موگے چل کے آنا تھوڑا جا اوکھا لگ دا ہے کیونکہ کئی ور صرف پیشنٹ نے نہیں آنا رشتہ درانے بھی نہیں ملنا ہے صحیح پروار نے بھی ملنا ہے جو تو میں اسے شیئر چھوٹا مل دا ہے تے پروار بھی نال آجاند ہے آنڈی گو آنڈی بھی آجاند ہے اٹھ دس بندے آنڈے سارے نے تسلی ہو جاندی ہے پھر کہن دے کی ڈاکٹر صاحب تو ٹائم لے کے ہون اسی موگے آ رہے ہیں بہت خوب بہت خوب اگلی گلپ میں نو دسو جی کے جنہوں نے سی پشلی بار انٹرویو کی تھی میں نو دو تن فون کولے ہو جی آئییا جنہ نے آپ دی شنکہ نے مرتی چاہییا میں انہوں نے بینتی کی تھی بھی جنہوں بھی ڈاکٹر صاحب دینا دوبارہ میل ہویا بھی میں تو آڈے وڑے سوال پائیے پہل دے دار تے پچھوں گا تے کیمرے دے مورے پچھوں گا سوال یہ ہے بھی کوئی بھی بندہ اوورویٹ ہے او سبندے نے تو آڈے کولو سرجری کروالی او بندہ سلیم ٹریم ہو گیا او پکائیوں میں رہو گا جہاں بعد دے بچوں نے بچے مٹاپا ورنے دے پھر چانس ہے گیا کیونکہ مان دے بچے تاکھلا بھی اسی اپریشن بھی کروالیا اسی پیسے بھی لالے جمیں حکم ہویا او میں بھی کر لیا اور بعد دے بچے پھر وہ گوگڑ بگو جنہ بن جگی دیکھو اید اچھے ہوندہ ہے ایک تا یہ ہے کی اید اچھنا ساڑی تے ساڑی ٹیم دی ایک ذمہ واری بن جان دی ہے مریض دی لائف نو لے کے ٹھیک ہے اپا جے پیسے ایک پاسے کر دیئے پیسے آج کل کوئی بہت وڈی چیز نہیں رہ گی ہے انہا آپریشنز نو لے کے یا لائف نو لے کے آلٹی میٹلی تا کوویٹ دے باد اسی ای سمجھے ہیں کی ہیلتھ سارا کچھ ہے صحیح ساڑے کو لے جیڑے پیشنٹس جڑدے آئے وہ ایز پریوار جڑدے آئے ساڑے کو لے ٹویں 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 ٹھا آرز ٹیم ڈیڈیکیٹی ٹیم ہے جیڑی انہ دی دیکھ ریکھ لئی پورا ایفرٹ کر دی ہے جو دو پیشنٹ ساڑے کو لے آپریشن کرواندہ ہے وہ دا اسی فالو اپ کہن دا مطلب وہ دا تیان رکھنا اسی ساری عمر لے جڑدے ہیں اسی سارے مریجہ نو اہی کہننے ہیں کہ جیڑے ساڑے تو آپریشن کرا رہے ہیں وہ ساڑے نال ویائے گئے ہیں ساری عمر لے کیونکہ انہ دی ساری عمر دی زمیباری سانو لینی پیندی ہے شروع جیڑے اسی انہ نو کہننے ہیں تسی سارے پندرہ دن بعد ایک بار ملو جیڑے پیشنٹس باروں آن دے ہیں آپریشن کران دے ہیں اور داس دن بعد چلے جان دے ہیں جیڑے پنجاب تو یا ہورٹ سٹیٹس تو ساڑے کو لے آن دے ہیں اسی انہوں نے داس پندرہ دن بعد ایک بار اپنے کو لے بلانے ہیں پھر ایک مینے بعد مل دے ہیں پھر تین مینے بعد پھر چھ مینے بعد پھر سال بر سال ساری عمر میں ہر پیشنٹ نو اہی کہنا ہے جدو تک توس ہی جیندے ہیں یا میں جیندے ہیں افاں ملنا یہیں ملنا ہیں بہت اقارنی ہے اہت اقارن ہے کی پیشنٹ نو لانگ ٹرم دے وچے ایک دو سال دیکھو ایک بار تا وجن کاٹ جو بیماریاں ٹھیک ہو جو پر میری کوشش یہ ہوگی کہ میری مریضہ نو لانگ ٹرم دے وچے پان سال داس سال پندرہ سال جو بھی وجن واپس نہ آئے بیماریاں واپس نہ آن جدو یہ پیشنٹس آنو ہر چھے مینے سال بعد مل دے ہیں ساڈی نال ٹچ چون دے ہیں یا فیزیکلی ٹچ ہو جان واتس اپ تے یا ویڈیو کال تے یا سناپ چیٹ بہت پلیٹ فارمز ہے گے آئی دی دیڈ جیڈی سانو اکتم نہیں مل پان دے تیر سی انہا دی پوری ہسٹری لینے ہیں انہا دا ویٹ جان دے ہیں انہا دا کھانا پینہ ڈائیٹ ایکسسائز کی کچھ ہو کر رہے ہیں کہ ساڈے کو لے پورا گرافکس انالیسز بنیا ہویا ہے کہ آپریشن تو پہلنا اینہ وز مینے بعد ایک مینے بعد ایک چینجز آئیاں تین مینے بعد ایک چینجز آئیاں اسی انہوں نے انہا لائز کرنا ہے کہ مریج جا کتھے رہے ہیں ہاں تے جو دون لانگ ٹرم چھو پیشنٹ ساڈے فالو اپ چرین دے ہیں یہ ساڈی جمیواری بانجان دی ہے کہ اسی مریج دا جڑا وزن تے بیماریاں کنٹرول چھ رکھئے ہیں تے وہ چیزیں واپس دوبارہ نام دے ہیں بہت خوب او دچ باس مریج دی اکوئی جمیواری ہے کہ ساڈے ٹچ چھ رو ہ باقی سارا کچھ ساڈے تے چھاڑ دو توڑی ہیلتھی جمیواری ساڈی ہے جس کارن تسی سانو پہلا چوز کتا تے آن والے ٹائم چو بھی تسی ہمیشہ ہیلتی رو تے اے ڈیسیجن نو ہمیشہ خوشی نال سوچو کی تسی ڈاکٹر رمیت تے اونا دی ٹیم نو کیوں چوز کتا ڈاٹس اب آج کلنا ہیلتھ انشورس دا دورا ہاں جی بھی اپنا جیون بیمہ بھی کرواؤ تے سیت دا بیمہ بھی کروالو تے جنو پہ جیون بیمہ کروانے یا او دو ہور ماندے وچ وچار ہوندے بھی یار میرے مگروں تب بردہ تو ری فلکا کے میں چلو گا ہاں جی تے ہر بندے دے جہانو جانا ہی ہے تے ایسے گلنو قبول کرنا چاہی دا بھی کدے بھی پانی دا بل بلا پھوٹ جانا ہاں جی تے جنو بندے نا پتا لی ہوندہ بھی بمار کردے بلے ہو جانا تے پنڈا لیا پنڈا روپایاں دیا لگ دیا کارویک جان دیا بلکو میں آپ اے کچھ دیکھیا پنڈے دے اتہ ہنڈا آیا پر میں نو پتا لگا بھی جڑ گیا ہے ہیلتھ انشورنس آہاں جی پارت دے ہاں جی ہون دو ہزار وی اکٹوبر جو آئی آ ڈی اے انڈیان ریگولیٹری ڈیولپمنٹ آتھارٹی آف انڈیا نے سارے ٹی پی ایز نو تے انشورنس کمپنیز نو انسٹرکشن دے دی ہے کہ اے آپریشن آئی دی ڈیڈج ایم سی آئی نے ریکوگنائز کارتے ہیں کہ ساری کمپنیز نو اے آپریشنز کور کرنے پہنے ہیں بات ہاں او دیج تھوڑا جا ویٹنگ ٹائم ہے دیکھو اے ہون دا ہے کیونکہ آپریشنز تھوڑے جی مہنگے نے انہیں بھی مہنگے نہیں کی لوگ افورڈ نہیں کر دے جی میں کواں گوڑے دے آپریشن ہارڈ دے آپریشن تے جی اپا سارا کچھ کچھ کلکولیٹ کری ہے تے پھر اس آپریشنز کوئی کوئی کسٹ ہی نہیں ہے سوڑا جا پریمیم زیادہ ہوئے گا جی کسی کمپنی نے دس آزار لے رہے جی تسی کاؤں گے اپریشن کور کرنا تے دس تو بارہ ہو جے گا باٹ ہاں ویٹنگ پیرڈ اس لے ہی ہے دیکھو ہون اپنی ہندوستان دی پاپولیشن بہت ہے ہون جے مان لو تسی انشورنس کمپنی چلا رہے ہیں تے میں ایک مریض ہے میں مینو پتا ہے کہ مینو موٹاپی دی پرابلم ہے یا میرا ویٹ وادریا یا مینو شگر ہے آج میں کروایا انشورنس تے کالنو پریشن کرونے چلا جاماں ہاں جی اے نہیں ہوگا اے نہیں ہوگا او دچ کی ہوئے گا او دچ تا کمپنی گریب ہو جوگی صحیح ٹھیک ہے یہ دو تین چار سال دا پیرڈ ہوگا یایس دو تین سال سال دا جو دو پیرڈ ننگ جاندہ ہے پھر تسی الیجیبل بان جاننے ہو پھر اے آپریشن کور ہو جاندے ہیں تے اونا لوکاں لے بھی وردان ہے جنہاں نے پہلا انشورنس کرایاں ہوئی ہیں جنہاں انو چار چار پانچ پانچ سال ہوگے پٹ یایس ہون جے مان لو کس انو آج پرابلم ہے تے پھر وہ بندہ چار سال ویٹ نہیں کروگا صحیح پٹ یا جرور ہے کہ سارے انو اپنی ہیلتھ انشورنس کروانی چاہیے دی پتہ لے ہندے کروگا یایس موٹا پینا پتہ کوئی نکہ دو آجی ہاں اندھے کئی بار اے بھی پرابلم ہو جاندی ہے جنہاں لوک کسی تا ویٹ بہت جازا ودی ہویا ہے وہ انشورنس کمپنی کو جائے کہ میری انشورنس کرو انہاں پتہ بھی انہیں تین پریمیم دے کے کلیم لینا ہی لینا ہے تے انہاں نے کلاوز بنایا ہویا ہے کہ جے ویٹ ساڑے کلاوز تو اوپر ہے تے دی انشورنس کرنی ہی نہیں اچھا یہ بھی پرابلم ہے وہ بھی تکھے ہے ییس ہاں بھی تکھے ہے بیلکر یہ رسو جی کہ ہونچے دو پر جنرل گل کر دے ہیں ہاں جی بھی موٹاپا ودی ہی نا ادھے لی کی کھدا جاوی موٹاپا ودی را ادھے لے بیلنس ڈائیٹ تے ورجش بہت ضروری ہے بیلنس ڈائیٹ مینز کی جیڑا تسی کرے سامان رو لے کے آنے ہیں انہوں کرے پکانے ہیں وہ دیچ منیمم پروسیسنگ پروسیسرز لگے ہوندے ہیں وہ دیچ پیسٹی سائیڈ کیمیکلز منیم ہونگے اوئل کاربوائیڈرز منیم ہونگے جی اپا کہیے اپا کرے سبجی بنانی ہے وہ سبجی او دیچ اپا تیل آلیو جو مرجی پا دی ہے پروب بجار نال ہوتاں سو گناہ ایڈ اینی ڈے ودی ہے ای ودی ہے یہ پا تابی تو یا ہوتل تو کھانا مگوانے ہیں وہ سبجی دے وچے آل تے کیمیکلز دے کونٹیٹی ہمیشہ زیادہ ہے جڑا موٹا کرتی ہے تے بیلنس ڈائیٹ مینز کی سب تو پہلا اسی جو بھی کھانا ہے کارے اپنا بنائیے کارے بنائیے مٹھا ازی ڈیزرٹ کھائیے کچھ کھاؤ پیو ہون جے آمدہ سیزن ہے ہونو ٹائم نکل گیا کی اسی بیگے شامی اکے کلو آمد کھا لیے کیونکہ اوورال ٹائم چینج ہو گیا کلنو ایکسرسائز ہوئی نہ ہوئی جی اپنا آمدہ سیون بھی ایک آمدہ کھائیے کھانا کھائیے آمد کھائیے ٹھیک ہے ٹیسٹ کر لیا پر اگلے دن سویرے تھوڑی ورجش کر لیے جی مان کار رہے دو آمد کھانے ہیں جی اگلے دن ایک گیڑا فال تو لائے اچھا تیسہ نو جیڑا رب نے شریر دیتا ہے دیکھیا جاوے جیڑا ہیومن باڈی ہے اسی جے باقی جانوران تو تلنا کریے سب تو سائنس دی ایک مارولیس چیز بنی ہے جیتے تسی تلنا نہیں کر سکتے سیٹلائٹ کی نے بنایا ہیومن برین نے ہوا ایجاج کی نے بنایا ہیومن نے رو بو کی نے بنایا ہیومن نے تیس جے اپا اپنے شریر دا کھائی ہے چنگی کھراک تے ایکسے سائز اے دو چیزاں جیسی کرانگے تے نائنٹی پرسینٹ مٹاپا ہوئے گا ہی نہیں بہت خوب پر جنہاں نو اے دے چیزاں نو ٹھیک کردے ہوئے بھی ہو رہے آئے تے انہاں لے اے علاج بھی بنے آئے جیدے نال اپنی چنگی زندگی بیتی کر سکتا ہے میں سچی گلدہ سا نال نال سوچی جاندہ سی میں خوابی ڈیکٹر سور صاحب تا انترجامی ہے انہاں نو کیونے پتہ لگا بھی کال ٹینے نے کام بغا دا بہت چنگا لگا اٹھ سا توڑنے گلبات کر کے جنو بھی تسی آنے ہوں تے کچھ سیت نو شمک بھرگے کرنے گردست دے تے پینڈ نو او دا پر آجڑا وہ بلکل جکر تند رست ہوئے بلکل پھٹ ہوئے تاں چنگا لگ دا بھی میرے بھیرنی سیت کی نیچنگیا کاروالی نو او دا پتی دے 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 چنگا لگ دا بے پائی میرے کاروالے دی سیت فٹا ماں نو او دا پت دے چنگا لگ دا تے ایمیں ہی اور تاں دے کے پروار نے باقی جیاں نو لگ دا بے پائی اسی رسٹ پسٹا تند رستا اے نو بھی ساڑا بیٹھا ناسا چڑی جاں دا بہت مربانی توسی آئے ہوں اپا پھر گلبت کرنے دیکیو سو دوستو اے ساڑنے ڈرکٹر امیت سوال صاحب جنہا نے دسیا کے سنوں کے میں پارکٹہ ہونا چاہیے جاتے بریائٹر کے سرجری کدوں تے کمیتے کتے ہو سکتی ہے امیدت ونوے پر برم پسند آیا ہوئے گا اندو آگیا بہت 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 بیر برد